نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولِهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْآَالَمِينَ ہم دو سلات کے بعد رمضان المبارک کی پر نور گھڑیوں پر نور ساتوں میں جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور جن نظریات کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے ان میں ایک نظریہ ہے صحابہ کرام علیہ مردوان اور اہل بیتِ اطحار علیہ مردوان کی محبت اور تازیم کا نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حدید کی آیت نمبر دس میں ارشاد فرمایا کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل فرمایا تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے رستے میں خرش کیا اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے فرمایا کہ وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رستے میں خرش کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے رستے میں جہاد کیا جنہوں نے پہلے خرچ کیا تھا جن صحابہ نے جن اہلِ بیعت نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رستے میں جہاد کیا اور اللہ کے رستے میں خرچ کیا ان کا درجہ ان سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے رستے میں جہاد کیا لیکن رب فرماتا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا درجہ ان کا بڑا ہے جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا تھا درجہ ان کا بڑا ہے لیکن رب کریم نے وعدہ سب کے ساتھ جنت کا کیا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جو کائنات کے سب سے بہترین لوگ تھے جو سب سے زیادہ اچھے نظریات والے اچھے عمال والے مخلص لوگ تھے ان کو حضور کا صحابی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے جن کو میرے نبی پاک کی نسل میں پیدا کیا وہ بڑے قیمتی لوگ تھے وہ بڑے باوقار لوگ تھے وہ وہ لوگ تھے جن کے ہم بچہ بچہ نور سے بنا ہوا تھا وہ ایسے وجود تھے جن لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کا رشتہ تھا جن کا خمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان میں سے تھا ان لوگوں کی جو بلندی شان ہے ان کے جو مراتب ہیں ان لوگوں کی جو عظمتیں ہیں ہم تقریریں سنتے ہیں باتیں سنتے ہیں لیکن اس سے جو ہمیں نظریات اکس کرنے چاہئے وہ اکس نہیں کر پاتے یعنی آپ نے کبھی توجہ سے یہ بات سنی ہو کہ ولی غوث کتب عبدال محدیس مفسر یہ سب مل کے بھی کسی صحابی کے قدموں کی خواب تک کو نہیں پہنچ سکتے وہ شخص جس نے چالیس سال دن کو تبلیغ دین کی رات کو عبادت کی وہ بھی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا کیوں اس لیے کہ یہ خاص لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غزور کے صحابہ اور اہلِ بیعت بنایا ان کے جو درجات ہیں ان کی جو بلندیاں ہیں ان کی جو عظمتیں ہیں آپ کبھی غور کرے نا کہ حضرت خطیدہ القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے یہ وہ پاک باز عزت والی خاتون ہے جسے رب کا سلام آتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ حقیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے فضائل تو ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں اور آپ کو حدیث میں ملے گا کہ یہ وہ عزت والی خاتون ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہ جن کو حضرت جبریلی امین علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی سلام کہتی ہیں کون مقابلہ کرے اس خاتون کا کہ جس سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ کو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے راضی کیا جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ حسین گلدزتہ حضور کی ساری ازواج نبی پاک کی چاروں بیٹیاں حضور علیہ السلام کے نوازے حسنین کریمین ابھی آپ اس کیفیت کو سمجھے نا تو یقین کریں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ زبانوں سے یہ نام ہی نہ لیے جائیں ہماری زبانیں ہی اس قابل نہیں ہیں ہم اپنی زبانوں کو کتنی دفعہ گسل کریں اور ہم کتنی دفعہ ان کو دھویں مشک اور انبر کے ساتھ تو پھر بھی شاید اس قابل نہ ہو کہ ان حسنیوں کے نام کو بھی ہم اپنی زبان سے ادا کر سکیں حسنین کریمین حضور کے جگر کے ٹکڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حسین نواز سے جن کو سینے سے لگا کے حضور فرمائے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرمائے اور جو میرے ان شہزازوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرمائے آپ کبھی غور کریں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی شخص نے اگر کجی کر دی وہ غور تو کرے وہ اپنی ہستی تو دیکھے وہ اپنا میار تو دیکھے وہ کس کی بات کر رہا ہے وہ کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے وہ کن پر تبصرہ کر رہا ہے حضور کی ازواج نبی پاک کی بیویاں حضور کی چار بیٹیاں حضور کی شہزادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کووے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور پھر دوسرا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیان کیا فرمایا یہ ابو بکر ہے میں نے سب کے حسانات کے بدلے چکا دیئے اس کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا اے اللہ تو ہی اسے بدلہ عطا فرما کبھی آپ اس رنگ کی کیفیت کو دیکھیں یہ اتنا عظیم شخص یہ اتنا پیارا شخص کہ کریم آبو فرمائے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اور فرمایا جب اس کے پیسے میرے پاس آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کریم آبو علیہ السلام فرمانے لگے اور لوگوں میرے عمر کی تو وہ شان ہے اس کا تو وہ مقام ہے کہ شیطان اس کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے اور فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے وہ یارو اسمانے گنی ان کو میرے رسول پاک نے دو بیٹیاں دی دو بیٹیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا تو کئی صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں سب ہی عزاز والے پر حضور لیٹے رہے اسمانے گنی آئے تو کریم محبوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو سیدھا کر کے فرمایا جس سے فرشتے ہیا کرتے ہیں میں اس سے ہیا نہ کروں کتنا وہ عجیب آدمی ہے کہ جس سے فرشتے بھی ہیا کریں وہ اس اسمان کا ہیا نہ کریں اور پھر مولا علی شہرِ خدا کریم نے وات ہی ختم کر دی فرمایا علی کی محبت ایمان ہے علی کا بغض نفاق ہے علی المرتضاء شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا جو حسن مقام غزور نے بیان کیا میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنی بلند پایا ہستیاں ہوں کیا ہم ان پر بیٹھ کے تفسرے کریں گے کیا ہم اپنی زبانوں کا انہیں نشانہ بنائیں گے ان کے بارے میں ہم کلام کریں گے اور وہ لوگ کلام کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کا کوئی مقام نہیں ہے جو سیاسی اور سماجی اور فلائی قد کات اپنا بتا کے تو جس پہ دل کرے وہ تفسرہ کریں ہوش میں رہنا چاہیے تو دیکھ تو صحیح تو بات کس کی کر رہا ہے کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک آپ کو تیرمیزی میں ملے گی حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے غزور نے جو ترتیب بیان کی نا وہ ترتیب ذرا دیکھیے گا کریم آبو فرمانے لگے رب کریم سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اور فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے اور فرمایا پھر میری محبت کی وجہ سے میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو اہلِ بیعت سے محبت کرو کہ وہ میرا خاندان ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور رب سے پیار کرو اس لیے کہ رب تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے بھائی یہ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ حدیث کا عنوان اگر دل میں بیٹھ گیا کہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے محبت کرو میرے لیے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرا خاندان ہے وہ رسول کائنات کا خاندان ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا سادات کا عدب کرنا ان کے لیے جذبات عدب کے رکھنا حضور کی اولاد کے لیے اپنے دلوں کے اندر وارفتگی اور شوق رکھنا یہ اس لیے ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی اولاد ہیں یہ حضور کا خاندان ہے اور اسلا نال جنے کی کریے وہ نسلہ تاک نہیں پولتی ہمیں تو اپنی نسلوں کا وزیعت کر کے جانی ہے کہ یاد رکھنا حضور کی اولاد کا احترام نہ بھول جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئل اقیدہ اولاد کے تعلق سے اپنے نظریات ہمیشہ ساب رکھنا تو اقیدت کا رشتہ الفت کا رشتہ عدب کا رشتہ ان حضرات کا نام لینا تو ذرا نظریں جھکا کے لینا ان کی بات کرنا تو لفظوں میں حسن پیدا کر کے کرنا اپنے جملوں کو وضو دے کے ان کی بات کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمائے لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرنا مشکات میں حدیث ہے ترمیزی میں حدیث اس کا درد ذرا دیکھنا فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا فرمایا میرے بعد انہیں اپنے زبانوں کا نشانہ نہ بنانا یہ میرے اصحاب ہیں انہیں اپنی زبانوں کا اپنے تنز کا نشانہ نہ بنانا یہ میرے لوگ ہیں جو میرے ہیں نا ان کے بارے میں رب سے ڈرنا ان کے بارے میں بات نہ کرنا انہیں اپنی زبانوں کا نشان نہ نہ بنانا ان پر تنز نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی میرے ازہابے نا اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے رکھا اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور فرمایا جس نے مجھ کو عذیت دی اس نے میرے رب کو عذیت دی اور جس نے میرے رب کو عذیت دی ان قریب میرا اللہ اسے پکڑ لے ان قریب اللہ پکڑے گا اسے مصطاق خانہ صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دندناتے پھرتے ہیں کوئی حکومت کوئی ادارہ ہم پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں کے وہ یاد رکھے کہ حضور نے فرمایا ان قریب تمہیں اللہ پکڑے گا ان قریب تم پکڑ لیے جاؤ گے تم دھس لیے جاؤ گے اہلِ بیتِ اتحار صحابہِ کرام علیہ مردوان کے بارے میں ہمارے نظریات اتنے صاف ہونے چاہئے ہیں اتنے سونے ہونے چاہئے ہیں ہمارے عقائد کے اندر اتنا حسن ہونے چاہئے حضرتِ عباس آتے ہیں حضور کے چچا نبی پا کے چچا ہے نا حضور کے چچا ہے جب وہ تشریف لاتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور کے چچا کے لئے چچا ہیں جنہوں نے ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچایا یہ اس قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جنہوں نے راتیں ہمارے لئے دعائیں مانگی ہیں اور دن ہمیں تبلیغ کر کے گزارا یہ اس قریب محبوب علیہ السلام کے چچا ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولادت سے لے کر میراج شریف میں جانے تک اور میراج سے واپس آ کر اپنے وسال ظاہری تک اپنی ساری دعاؤں کا محبتوں کا روخ ہماری جانب رکھا حضرت عباس آتے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اگر ہمارے دل ان کے لئے جھکیں گے نہیں ہماری طبیتوں میں ان کے لئے پیار نہیں آئے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم لوگوں نے کمزوری کی ہم لوگوں نے پھر ظلم کیا دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حدیث سیکھنے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی عظیر خوض کے چچا کے بیٹے ہیں علم حدیث کے لئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں خاندانِ رسول میں سے ہیں لیکن جب ایک صحابی کے پاس جاتے تو کہتے ہیں میں کبھی اپنے استاز کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا میں بیٹھا رہتا تھا ان کے دروازے پر بیٹھ کے مرشد دروازے اتتے محکم لائیے چوکا دروازے پر بیٹھ کے پکے بیٹھ کے مجھ سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو گنی کے در پر بستر جمع دیئے دروازے پر بیٹھتے کہتے ہیں ہوا چلتی تو ریت بھی مقدس ریت بھی مدینہ کی وہ میرے بالوں میں پڑتی مقدس خاک بھی پڑتی پر میں انتظار کرتا دروازہ نہیں کٹ کٹ آتا تھا استاز مرضی سے آتے تھے تو پھر میں ان سے حضور کا دین سیکھتا تھا حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو دوڑ کر آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میرے استاز ہیں ضرورت نہیں تھی صرف یہ کہ لوگوں کو آداب شکھانے کے لیے لگام تھام لی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز فرد یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا آدب کرنا ہے ہمیں یہ سکھایا گیا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا آدب کرنا ہے تو صحابت بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا آدب کرنا تو صحابہ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کرنے اپنی اولادوں کو حضور کی اہلِ بیت اور صحابہ کا عدب سکھائیں ان لوگوں سے دور بھاگیں دور بھاگیں جو اپنی زبانوں کا اپنے تنز کا مازلہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ وہ جو ستارے ہیں خاص اور میں آپ کرز کروں یہ عالمی سادش ہے مسلمانوں کے خلاف اس لیے کہ وہ لوگ جو حضور کی تربیت کے شاہکار ہیں اگر وہی مشکوک کر دیے جائیں گے تو پھر بعد والوں کا معاملہ کیسے ٹھیک رہے گا ہمیں کتاب و سنت سارے کا سارا صحابہ کے ذریعے سے ملا ہمیں روایتیں احادیث کر کے روایتیں حدیث کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا زندگیاں لگا دی اس کام میں تو اگر انہی لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے گا تو پھر بعد والوں کی چیزیں کس طرح کر کے مستند رہیں گی عالمی سادش کے تحت غیروں کی سادشوں کے تحت ان لوگوں کے بارے میں یہ رویے روا رکھے جا رہے ہیں آج تین رمضان و مبارک کے دن اس وقت آپ کے سامنے یہ گفتگو پیش کی جائے گی تو یہ دن ہوگا سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی مقدس وفات کا آپ کے وسال ظاہری کا تو سیدہ پاک کے توسل سے سیدہ پاک کے وسیلے سے ہم نے رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو شرم و حیاء کی چادر دے ان کے نصیبے اچھے کرے اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیعت کی محبت بھی پیدا فرمائے آخر دعوی یعنی الحمدللہ